دین اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا حدیث مبارکہ میں ہے ان نکاح نصفل ایمان نکاح آدھا ایمان ہے اور بعضہ حدیث میں ہے کہ ایک کوارہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا سوا ملتا ہے لیکن جب شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیس نمازوں کا سوا ملتا فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ کہ اب اس کے اوپر حقوق العباد آگئے حقوق العباد پورے کرتے ہوئے جب یہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے اللہ اس کا عجر بڑھا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں یعنی سب رسولوں نے اس پر عمل کیا ان میں سے ایک السواق کہ مسواق کرنا سب رسولوں کی سنت ہے دوسری بات النکاح نکاح کرنا یہ سب رسولوں کی سنت ہے تیسرا خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی سب رسولوں کی سنت ہے کوئی رسول ایسے نہیں گدرے کہ جو صفائی اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھتے ہوں سب اتر استعمال کرتے تھے اور صفائی پاکیزگی کی زندگی گزارتے تھے تو یہ باتیں سنن المرسلین میں سے ہیں حضرت علی اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی کہ علی چند باتوں میں بہت جلدی کرنا کونسی باتیں فرمایا جب نماز ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرنا اور دوسرا جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا اس میں دیر نہ کرنا اور تیسری بات کہ اگر تمہارے اوپر کوئی کرز ہو جائے تو کرز کو ادا کرنے میں جلدی کرنا اور چوتھی بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کے اندر جلدی کرنا چار چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم مجھے نبی علیہ السلام نے ادا فرمایا چنانچہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جب جوان ہو جائے تو جتنا جلدی پاسبل ہو اچھا رشتہ مل جائے مناسب رشتہ ان کا نکاح کر دینا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں نکاح سستہ ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے اور جہاں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا سستہ ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ بدکاری اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ماں باپ شادیاں جلدی نہیں کرتے جس کی وجہ سے نوجوان بچے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس کی سزا صرف ان نوجوان بچوں ہی کو نہیں ملتی بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے ماں باپ کو بھی اس کی سزا ملتی ہے یعنی بدکاری تو کی بچے نے مگر وہ بدکاری بچے کے نام عمال میں بھی لکھی گئی ماں باپ کے بھی نام عمال میں چونکہ وہ شادی کر نہیں رہے اس کی تو دیکھیں کہ ماں باپ کوخا مخا جو ہے وہ عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا اس لیے کہ وہ وقت پہ اپنے بچوں کا فرض ادا نہیں کریں گے جب شادی ہو جائے تو میان بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بہت الفت محبت کی زندگی گزاریں جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو عجر اور سواب ملے گا انسان ہے جب مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک موسے کے ساتھ کھٹ پٹ ضرور ہو جاتی ہے کسی کا موڈ کیا ہے کسی کا موڈ کچھ اور ہے اور کئی مرتبہ دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپس میں رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں مگر گھر کے محول کو اچھا رکھنا محبت پیار والا رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے مرد کے اندر چار خوبی ہونی چاہیے سب سے پہلی خوبی کہ وہ ریسپونسبل ہو بعض نوجوان بہت اڈرسپونسبل ہوتے ہیں وہ بیوی کی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے اوپر مثلاں گھر کے معاملے میں بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر رہیں گے اور بیوی کو کہیں گے بس میری امی کو تم نے خوش رکھنا ہے خود ایک طرف ہو جائیں گے اب ایک طرف ایک چھوٹی عمر کی ناتجربکار سی بچی ہے اور دوسری طرف جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں وہ ما شاء اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت چند ہی دنوں میں اس بچی کو ناک اوٹ کر دیتی ہے اور خامد اور اس کے درمیان کی ایکویشن کو بھی خراب کر دیتی ہے ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شادی کرنے کا وقت ہو تو جس طرح انسان رشتے کے لیے لڑکے کو دیکھتا ہے اسی طرح لڑکے کی والدہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ طبیعت کی کیسی ہے اگر نیک طبیعت کی ہے اور نرم طبیعت کی ہے تو وہ گھر کو آباد کر لے گی اور اپنے بچے کو بھی گھر آباد کروانا سکھائے گی ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے ہماری والدہ صاحبہ ماشاء اللہ بہت نیک طبیعت کی تھی اور نرم طبیعت کی تھی تو ساری زندگی ہم نے اپنے بڑے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھا جب ذرا کوئی بات ہوتی تو امی بیٹوں کو ڈانٹتی تھی کہ تم کیوں اس کے ساتھ سلوک نہیں کر رہے کیوں اس کو خوش نہیں رکھتے ایک دفعہ میرے ایک بڑے بھائی نے آگے سے لوجک پیش کی امی آپ دیکھیں اس میں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے تو پھر امی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے فتح ہے نا جب میں رشتہ لینے گئی تھی تو میں نے اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ میں اس بچی کو خوش رکھوں گی تو میں تو ہمیشہ اس بچی ہی کی سائیڈ لوں گی تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا تو مجھے پھر اب احساس ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے اپنے بات کا اپنے بول کا کتنا لحاظ رکھتے تھے اور واقعی رشتہ جب لینا ہوتا ہے نا اس وقت تو اس طرح بچ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے اور خوش رکھیں گے اور ہم تو اس کو بہت اچھی طرح سے رکھیں گے لیکن وہ جو رشتہ مانگ دے ہوئے کی کیفیت ہوتی ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر ہوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہیں گری پڑی چیز تھی اور اس کا تو کوئی سہارہ ہی نہیں تھا اور ہم اس کو اٹھا کے لے آئے حالانکہ اس کو ماں باپ نے آزاد جنا ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزار رہی تھی تو گھر کے اندر بیوی کو عزت قدر سے رکھنا یہ خامن کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو کسی کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے ہم نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ چار بھائی ہیں اور چاروں کی بیویوں کا کنٹرول ان کی بڑی بہن کے پاس ہے یعنی بڑی نند جو ہے نا وہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہے اب حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ بھئی شادی اس کی ہوئی ہے خامن کے ساتھ اور اس کو حکم جاری ہو رہا ہے کہیں اور سے حتیٰ کہ اب ان بھائیوں کی بیٹھیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کے جہیز بھی نند خریدتی ہے نند نے کہہ دیا یہ لینے ہے تو لینے ہے نہیں کہہ دیا تو نہیں جیسے اس کی تو اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں حالانکہ اس کی اپنی بیٹھی کی شادی ہے مگر نند کے حوالے کر دیا اب نند راج کر رہی ہے نہ اس کے سامنے بھائی بول سکتے ہیں نہ اس کے سامنے بھاویاں بول سکتے ہیں تو اس طرح اپنی بیوی کو ساس کے حوالے کر دینا نند کے حوالے کر دینا یہ غلط بات ہے یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ ساس اور نند کا بڑا احترام ہوتا ہے مگر ہر چیز کی اپنی اکلیمیٹ ہوتی ہے میاں بیوی کی اپنی زندگی محبت و پیار سے رہے یہ زیادہ ضروری ہے بنیس پر تسکے کے حکم کسی اور کا چلے اچھا کئی نوجوان ایسے ایرسپونسبل ہوتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے مثلاً بیوی کب سے کہہ رہی ہے وہ واش روم کا جو شاور ہے نا وہ لیگ کر رہی ہے اور پورے واش روم میں ہر وقت پانی رہتا ہے تو پلیز اس کو ٹھیک کروا دیں ایک دفعہ یاد کروایا دوسری رفعہ کروایا تیسے رفعہ کروایا آہو میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی کتا ہی لکھی جاتی ہے کہ مرد کو گھر کا کام بتایا جائے اور وہ اس کام کو ذمہ داری سے نہ کروا سکے بعض تو ایسے شہزادے ہوتے ہیں کہ گارڈننگ کا کام بھی بیوی کا ذمہ لگا دیتے ہیں کہ وہ گارڈننگ کا جو کام ہے وہ مالی سے خود ہی کروا لو بھئی بیوی آپ کی ہے پردہ نشی ہے نیک ہے اس کے ذمہ یہ کام کیوں لگا رہے ہو یہ کام تو مرد کا ہے مرد کو کرنا چاہیے ہاں تم پلمبر کو بلوا کے یہ کام کروا لو نہ یہیں سے پھر آگے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ گھر کے کام ہو اور خامد اپنی بیوی کے ذمہ لگائے حالانکہ وہ کام باہر کے ہیں یعنی باہر کے مردوں نے کرنے ہیں اور کئی تو ایسے ہیں ہمیں سننے میں آیا کہ گاڑی خراب ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں تم ٹھیک کروا کے لے ہو سبحان اللہ اس خامد کے موہ پہ ذرا دو تھپڑ تو آرام سے لگانے چاہیے نا پھر سوچنا چاہیے کہ اب تیسرا کیا کرے تو irresponsible ہونا یہ بہت بری عادت ہے اچھے خامد کی پہلی صفت کہ وہ ایک responsible انسان ہو وہ اپنے گھر کے کام کاج میں بھی دل سے سفی لے اور جہاں بیوی کو ہیلپ کی ضرورت ہے خامد اس کی ہیلپ کرے بس بیوی کو ایک ہی دفعہ بتانے کی ضرورت پڑے بار بار یاد دلانے کی نہ پڑے اور ایک دفعہ کہنے پہ وہ کام کر دیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کاموں کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اہلیہ جو تھی وہ ولادت کا وقت ان کا قریب تھا تو ان کو درد شروع ہو گئی اب جب دردیں ہوتی ہیں تو سردی اور زیادہ بندے کو تکلیف دیتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں سے آگ ملے تاکہ ان کو لرا آگ کی گرمی کی وجہ سے تھنڈک کم ہو جائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت میں سے آگ نکل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے آگ لینے کے لیے گئے تھے اور اللہ نے وہاں ان کو پیغمبری عطا فرما دی تھی تو بیوی کا کام تھا نا آگ لینے کے لیے جانا آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے بکری کا دودھ خود دو دیتے تھے اپنے کپڑوں کو پیون لگا دیتے تھے اپنے جوتے کو سی لیتے تھے گھر کے کاموں میں کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے روٹی پکانے میں مدد فرمائی ایک مرتبہ فاطمہ تو زارہ اللہ نے روٹی بنا رہی تھی نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ کچھ روٹیاں میں لگاتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے کچھ روٹیاں تنور کے اندر لگائیں تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے تو سب سے پہلے خامن کے اندر سنس آف ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے ریسپونسیبیلیٹی سے کیا مراد کہ گھر کے کام کاج کو بھی وہ اپنی ذمہ داری سمجھے پھر گھر کے بچوں کی تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اولاد کو بالکل پوچھتا ہی نہیں باپ بس ماں کے ذمہ لگا دیا تم ہی ان کو تربیت دو اور ان کو سکھاؤ نہیں مرد کے ذمہ داری ہے تو سنس آف ریسپونسیبیلیٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے خامن کو ارسپونسیبل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ خامن کی طبیعت کے اندر فور بیئرنس ہونی چاہیے فور بیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو جلد بازی نہیں ہو کئی خامن ایسے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکمی باتوں پہ فور غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر خود کہتے بھی ہیں حضرت میں باہر دفتر میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں دوستوں میں ہوتا ہوں بڑا ٹھیک ہوتا ہوں پتہ نہیں گھر جاتا ہوں میرے دماغ گرم ہو جاتا ہے پتہ نہیں دماغ کو گرمی چڑھ جاتی ہے تو میں نے پوچھا کہ گرمی کس سے چڑھتی ہے آگ سے کہنے لگا ہاں میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آگ سے کون بنائے شیطان بنائے تو اصل میں یہ شیطانیت ہے جو تمہارے دماغ میں چڑھ جاتی ہے شیطان قابو کر لیتا ہے تمہیں اور پھر تمہیں غصے میں رکھتا ہے تو ہر وقت چھوٹ چھوٹی بات پہ غصے میں آنا یہ بری بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں تحمل مزاجی اختیار کرنی پڑے گی جو ہمارے مزاج ہیں تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہمیں فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے تو ہمیں تو ان سے بھی گلے شکوے ہونے شروع ہو جائیں کہ یہ بھی اچھے نہیں ہیں ہم اتنے جو ہیں وہ نازک مزاج لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی نکمی نکمی باتوں پہ شکوہ کرنا یہ بری بات ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں آپ اپنے گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ اتنا محبت پیار سے رہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہو وانا خیرکم لے اہلی اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لئے سب سے بہتر ہوں یعنی اپنی مثال بتائی کہ میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لئے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے ہاں تھے اب دوسری زوجہ نے کوئی کھانہ بنایا تو کھانہ اچھا لذیف تھا ان کا جی چاہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ کھانہ کھائیں انہوں نے ایک مٹی کے فیالے میں وہ کھانہ ڈال کے تو غلام کے ہاتھ پیج دیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو نبی علیہ السلام تو دوسرے ہر تھے جب وہاں کھانہ لے کے وہ بندہ آیا تو اس نے کھانہ پیج کیا تو نبی علیہ السلام نے آج شدیق لانا کو فرمایا کہ اچھا آپ یہ کھانہ لے لو اب ان کو طبیعت کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میری باری کا دن ہے تو کھانہ بھی مجھے سرو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ کیا ہوا کہ میرے گھر میرا دن ہے اور کھانہ کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے چنانچہ انہوں نے کھانہ جو پکڑا تو اتنا بے دلی کے ساتھ کہ جیسے انسان ادھور من سے کوئی کام کرتا ہے اور وہ پیالہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا اب ذرا سوچیں کیا سین ہوا ہوگا کہ کھانہ جو لے کے آیا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا کھانہ بھی نیچے گر گیا ہم جیسا کوئی ہوتا ایک طفان کھڑا کر دیتا تم بتمیز ہو تمہیں سمجھ نہیں تم یہ ہو تم فلاں پتہ نہیں کیا کیا القاب ہم ایک منٹ میں اس کو دے دیتے مگر نبی علیہ السلام تحمل مزاجی سے اٹھے اور آپ نے دو کام کیے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کے بدلے میں حضرت عائشہ صدیق علانہ کے گھر کے اندر سے ایک پیالہ لے کے وہ اس کو واپس لے دیا بھئی وہ پیالہ ٹوٹ گیا اس کے بدلے تم یہ پیالہ لے جاؤ اور پھر اسے فرمایا غارت اموں کی اصل میں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا یعنی اس کو سمجھا بھی دیا تو یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے اس کو کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں شریعت نے بھی اس کا پھر لحاظ رکھا ہے تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا تو اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مرد کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان معاملات کو پیار محبت سے سمجھداری سے سلجھا دیں ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں بات ہو رہی تھی اچھا بھی بات ہو رہی تھی اور اتنے میں سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لئے تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا اب وہ کر آگئے ہیں تمہارے والے نے ہم ان کو سالس بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کر لے چنانچہ اب بکر صدیق لانو کو اندر بلا لیا وہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ نبی علیہ السلام سے ذرا خفا محسوس ہو رہی تھی چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ بات پہلے تم کرو گی یا میں کروں یعنی کون پہلے بات کرے گا تو آئیشہ صدیق لانو نے آگے سے جواب دیا آپ پہلے بات کریں مگر جو کہیں سچ سچ کہیں اب ایک فطرت ہوتی ہے نا بات ہوتی ہے تو انہوں نے یہ لفظ کہہ دیئے کہ جو کہیں سچ سچ کہیں اچھا اب وہ کر صدیق لانو تو آشق صادق تھے ان کو بڑا خصہ آیا اچھا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے انہوں نے تو بیٹی تھی نا تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا آئیشہ صدیق لانا کو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام سچ نہیں بولیں گے اب جب تھپڑ پڑا تو خیال تھا کہ دوسرا بھی پڑ جائے گا تو آئیشہ صدیق لانا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں اچھا جب نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئیں تو نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ اس کے والد کو غصہ آگیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور بھی وہ لگا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تو آپ کو سالس کے طور پر متعین کیا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مارنا ہی شروع کر دیں اچھا ایسا ہے کہ آپ تشیف لے جائیں ہم میاں بیوی آپس کا جھگڑا خود سمیٹ لیں گے جب یہ فرمایا تو وہ کر صدیق لانو تشیف لے آئے جیسے یہ وہ کر صدیق لانو باہر نکلے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے آج صدیق لانو کو دیکھا اور فرمایا دیکھا کہ بڑے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے تجھے بچایا اگر میں نے بچاتا تو بڑے کا دوسرا تھپڑ بھی تمہیں لگ جاتا تو مقصد یہ ہے کہ گھروں میں اس کی سم کی چھٹ چھٹی باتیں ہونا ممکن ہے اس کی توقع رکھیں یہ ہوگا ایسا نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہوگا نیک سے نیک گھروں میں بھی مس انڈرسٹیننگ دو جاتی ہیں الجنے ہو جاتی ہیں مگر ان کو سلجا لینا یہ اکلمندی ہوتی ہے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر لینا یہ اکلمندی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرائسس منیجمنٹ اور ہر اچھے خامند کو کرائسس منیجمنٹ آنی چاہیے اس کے اندر اتنی سمجھ داری ہونی چاہیے کہ اس کرائسس کنڈیشن سے مجھے کیسے نکلنا ہے نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیبر کے جو بادشاہ تھا اس کی یہ بیوی تھی شہزادے کی بیوی تھی صاحب ظہر ہے کہ جو شہزادے کی بیوی ہو وہ عورتوں میں بہت خوبصورت اور ہنرمند ہوتی ہے شہزادہ ایسے تو کسی کو بیوی نہیں چنتا تو بہرحال نبی علیہ السلام سے جب نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اللہ نے ان کو حسن و جمال بھی بہت دیا تھا اور یہ اچھا کھانا بھی بہت بنایا کرتی تھی بہت عالی کھانا بنایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بوسری امہات المومنین کی کئی مرتبہ ذرعہ ان بن ہو جاتی تھی اچھا ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے ان کو کہہ دیا اے یہودیہ کی بیٹی یہودیہ کی بیٹی یعنی ان کے چکے اوپر کے سب لوگ یہودی تھے اور اے مسلمان ہوئی تھی تو ان کو یہودیہ کی بیٹی کہہ دیا جس پہ وہ بہت دکھی ہوئی ہیں اور انہیں رونا شروع کر دیا نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ آپ کیوں رو رہی ہے اے اللہ علیہ السلام مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رو کیوں رہی ہو تم اسے کہتی کہ نہیں میں حارون علیہ السلام نبی کی بیٹی ہوں ان کے خاندان سے تھی اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام تھے اور میرے خامند بھی اللہ کے نبی ہیں تو ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا تو دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی ان کا دل خوش ہو گیا یہ سن کے کہ واقعی میں کوئی گری پیڑی چیز نہیں ہوں میرے اوپر کے اجداد میں حضرت حارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور اس وقت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہوں میرے خاند بھی نبی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے یہ جواب دے دیتی تو اس طرح جب بھی کوئی گھر کے معاملہ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سلجھا دینا یہ خاند کی ذمہ داری ہوتی ہے تو خاند کے اندر فور بیرنس ہونی چاہیے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جلد بازی کر لینا یا جلدی سے کوئی ڈاپسیندہ لفظ بول دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے ہمارا یہ تجربہ ہے آج کل کے نوجوان چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں میں تمہیں گھر بیج دوں گا میں تمہیں گھر بیج دوں گا میں تمہیں تلاش دے دوں گا یہ بہت ہی بری بات ہے اس سے بری بات اور کوئی خاند نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خاند نے بیوی کو کہہ دیا کہ میں تمہیں تلاش دے دوں گا میں تمہیں گھر بیج دوں گا تو بیوی کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی گزرنا مشکل ہے پتہ نہیں ہے مجھے کس وقت تلاش دے دے تو بیوی سپلٹ پرسنیلیٹی بن جاتی ہے پھر شیطان اس کے پاس آکے اس کو مشرع دیتا ہے تم کہیں اپنے لیے اور بھی کوئی پروزل دیکھ لو یا کوئی تعلق ایسا دیکھ لو کہ اگر یہ تمہیں چھوڑے تو تم کیا کروگی تو یہ فکرہ چھوٹا سا ہے لیکن اس فکرے کا زہر کیتنے اس کا مردوں کو عدادہ نہیں ہوتا ایک فکرہ بول کے ہمیشہ کے لیے بیوی کو جو ہے وہ یعنی سپلٹ پرسنیلیٹی بنا دیتے ہیں کبھی بھی یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ بیوی کو تو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے تو خامد نے اس طرح پیار سے رکھا ہے کہ میری اچھائی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اور میری کتاہی کو بھی اس نے قبول کیا ہے اگر بحثیت انسان کوئی چھوٹی مٹی کتاہی ہو جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں اگر بیوی سے کتاہیاں ہوتی ہیں تو خامد سے بھی تو ہوتی ہیں اگر خامد بیوی کے اندر دس کتاہیاں گن لے گا تو بیوی اپنے خامد کے اندر ایک سو کتاہیاں گن لے گی نبی علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسندیدہ نظر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف دیکھو تمہیں اس میں بہت ساری باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی تو پسندیدہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں آخر وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے آخر وہ گھر کے اندر کھانے بناتی ہے خامد کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے گھر کو اس نے اتنا صاف سترا رکھا ہوتا ہے اس پر اس کو جان مارنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے باقی رہ گئی بات کہ وہی کیونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیری بات بھی سوچ لیتی ہے کر جاتی ہے تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے چنانچہ ایک صاحب تھے وہ اپنی بیوی کی زبان سے زرہ تنگ تھے مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومین حضرت عمر لانو کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں تو عمر لانو تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں تو صاحب ذہرہ وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا این نو سی مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا وہ حضرت عمر لانو کے پاس آئے ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر لانو سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی اونچی آواز میں بات کر رہی تھی اب وہ صاحبی تھوڑی دیر تو سنتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ یہ چلتے ہیں جب یہ ہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا اچھا جب وہ جانے لگے تو عمر لانو باہر تشریف لائے تو عمر لانو نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیٹ رہے جو میرے ساتھ بیٹتا ہے تو میں آپ سے کیا پوچھتا تو حضرت عمر لانو نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے یہ میرے لیے بورچن بھی ہے میرے لیے درزن بھی ہے میرے لیے گھر کی بھنگن بھی ہے میرے بچوں کی ماں بھی ہے اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو پرداشت نہیں کر سکتا یہ عمر لانو نے اس کو سمجھایا اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی حضرت عمر لانو سے کیا بات کر رہی تھی عجیب تھی بات تھی سن کے حیران ہو جائیں گے وہ کہہ رہی تھی آپ جو رات کو مدینے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا آپ اصل میں مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یعنی حضرت عمر لانو کا مقام دیکھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جن کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگیں جو اسلام کے لیے معید اور مددگار بن کے آئے اور جو خلیفہ راشد تھے ان کے بارے میں بیوی کی سوچ دیکھو الگ سوچ ہے نا ذرا تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو رات کو پہرہ جو دیتے ہیں نا مدینے میں جا کے تو اس لیے دینے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے کی عورتوں کو جا کے دیکھوں تو عورتیں ہیں بچاری ناک کے سوات العقل اس لیے ان کو کہا گیا تو وہ اس قسم کی باتیں سوچ لیتی ہیں ذہن میں رکھ لیتی ہیں اور کئی مرتبہ الٹی سیدھی بات کر مارتی ہیں تو ان سے تحمل مزاجی ہی سے پیش آنا چاہیے نبی علیہ السلام نے یہی بات سکھائی تو پہلی بات کہ خامند کے اندر سنس آف ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ خامند کے اندر فور بیرینس ہونی چاہیے اور تیسری بات کہ خامند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو سنیں یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں فرصت ہی نہیں ہوتی بیوی سے بات سننے کی حالانکہ اللہ تعالی نے بیوی کی وائرینگی ایسی کی ہے کہ جب خامند شام کو گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری کار گزاری سنائے بغیر نہیں رہ سکتی وہ بات اس کے مو سے نکلنی ہی ہوتی ہے لیکن خامند اگر اس کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے اس نے بات تو کرنی ہے وہ پھر یا اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے گی یا بہن سے کرے گی یا اپنی والدہ سے کرے گی اور جب وہ کسی تیسرے سے بات کرے گی تو ان کے مشورے ضروری نہیں کہ کوئی بہت مناسب ہوں اور جچے تلے ہوں وہ الٹے سیدھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرہ ہوتا ہے چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو لڑکی کی بہنے ہو یا لڑکے کی والدہ ہو لڑکے کی بہنے ہو کوئی نہ کوئی تیسرہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس لیے خامند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو وہ پندرہ بیس منٹ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کی بات چیز سنیں جو وہ کہنا چاہتی ہے اچھا یہ ضروری نہیں کہ اس بات چیز کا جواب بھی فوراں دیں بیوی کو جواب نہیں فوراں چاہیے ہوتا صرف بیوی نے کارگزاری سنانی ہوتی ہے بس آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں تاکہ وہ فیل کریں کہ بڑی توجہ سے میری بات سنی جا رہی ہے جب وہ بات کر لے گی تو وہ بڑی مطمئن ہو جائے گی تو لیسن ٹو یور وائف یہ خامند کی ذمہ داری بنتی ہے پھر ایک آخر ایک صفت اور کہ گھر کے محول کو نیکی پر رکھنا یہ خامند کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو بھی نیکی کی تلقین کرے اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں یہ ذمہ داری خامند کی ہے تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی ماند ہے اور اس سے اس کے ایال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو خامند سے بیوی اور بچوں کے دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت سے اس کے بچوں کے دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ گھر کا محول نیک رہے ایسی آزادی نہ کرے کہ جی بیوی ٹی وی لے کے آگئی ہے اور بیوی نے یہ لگوالی ہے اور بیوی نے یہ کر دی ہے اور بچوں کے ذمہ ایسی بات ہرگز نہیں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے نیکی کے اوپر کمپروائز نہیں ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ محبت پیار سے کرے اکھڑ مزاجی سے نہ کرے اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پر باقی لوگ کافر بن جائیں ایسے نہیں کرنا چاہیے محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آنا آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں ایک مرتبہ لاہور کے ایک نوجوان میرے پاس آیا اب اس کی شادی ایک دو مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا بیعت ہو گیا اب اس نے چیرے پہ داڑی بھی سجا لی نمازیں بھی پڑھنے شروع کر دیں تو نیکی پہ آ گیا اللہ کی چاند کے ایک دن میرے پاس آیا غصے میں تھا میں نے پوچھا خیریت ہے کہنے لگا بس حضرت کیا بتا ہوں یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آ جائیں یا آپ بھی اسی طرح کے تھے کہتے ہیں نہیں جی اس وقت میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپ اس میں پرسند کی شادی تھی یہ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی تو بیوی تو وہی ہے نا کوئی بدلی تو نہیں ہے مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دین والی بن گئی ہے کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بتائے کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے کہنے لگے وہ تو نہیں آتی میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو بلایا ہو کہنے لگے نہیں میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹا کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی نمازیں پڑے گی اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے اس کو تو نہیں نہ ملے تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھئی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نہ اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لائے کرو تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑتی تم جاؤ درہ اس کو سیدھا کرو خیر جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے اس سے بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ ہر ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کریں کہنے لگا جی میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبا ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائیں تو دسترخان پہ جب ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے موں میں ڈالنا جب میں نے کہا تو ہم شبوئی چاہ جی میں نے کہا بھئی میں فارسی نہیں بول رہا میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں اور جب دسترخان پہ وہ ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں جب میں نے کلیر رفضوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہنے لگا جی بہت اچھا خیر وہ بندہ چلا گیا اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے میں نے پھوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسویں میں نے پوچھا کس خوشی کے کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کے ڈبا لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا بیوی نے کہ یہ کیا لائے تو میں نے کہا میں آپ کے لئے گفت لے کے آیا ہوں تو بڑی حیران ہوئی اچھا آپ میرے لئے گفت لے کے آئے ہیں میں نے کہا ہاں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کے ڈبا بھی وہی تھا کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیت کے مطابق مٹھائی کا ایک فیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں کہنے لگے وہ حیران خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جگا کے بیٹھی رہی کچھ سوچتی رہی تو مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے پہلے تو کبھی نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی اس میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنس اٹھا پھٹ پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی میں نے کہا ہاں تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں بھی عمل کر سکتی ہوں تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے محول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی تو گھر کے اندر نیکی کا محول رکھنا نیکی کی تلقین کرتے رہنا یہ خامد کی لیمہ داری ہوتی ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خامد اپنے گھر میں نیکی کے محول کا خیال نہیں کرتا جو خامد اپنے گھر میں نیکی کے محول کا خیال نہیں کرتا اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہ خامد کی لیمہ داری ہوتی ہے ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں مانتا کیوں نہیں ہاں جب آپ رفٹ اف موڈ میں غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کے بات کوئی نہیں سنے گا لیکن جا آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے بچے بھی آپ سے محبت کریں گے بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی تو یہ صفت بھی خامد کے اندر ہونی چاہیے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں بہرحال ایک حدیث موارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ لیا سفر درفیش تھا تو سعید عائشہ دی کا ننہا کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا ذرا بدگ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا اب عائشہ دلانہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر اور اونٹ بھاگ گیا جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلھن حدیث پاک کے الفاظ کا محوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلھن یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ دبان سے نکلے نا تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی چنانچہ جب سعیدہ فاطمہ تزارہ رضی لانہ کی رخصتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی لانہ کو علی اگر تم محبت سے رکھو گے تو فاطمہ تمہاری ہے اور اس چھوٹے سے فکرے میں الدواجی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اگر خامند بیوی کو محبت سے رکھے گا تو بیوی خامند کی ہوتی ہے وہ اسی کی خاطر زندگی گزارتی ہے اور اسی کے گھر کے محول کو نیکی اور دینداری کے مطابق بناتی ہے تو محبت پیار سے گھر والوں کو رکھنا تاکہ گھر کا محول نیک رہے یہ ضروری ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا یہ واقعہ الہ کہلاتا ہے اب نبی علیہ السلام مسجد میں تھے بیویاں گھروں میں تھیں اور ایک مہینے کی قسم کھائی ہوئی تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ انتیسوں دن تھا تو نبی علیہ السلام آئیشہ صدیق علیہ السلام کے گھر آگئے تو آئیشہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک بیویوں سے نہیں ملوں گا اور آج تو انتیس دنے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ کبھی کبھی مہینہ انتیس کا بیوہ کرتا ہے تو یہ بیوی کی محبت تھی نا کہ تیس دن کے بعد آنے کی بجائے انتیس دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور پھر آپ نے کہا کہ آئیشہ کبھی کبھی مہینہ انتیس کا بیوہ کرتا ہے ایک مرتبہ شدیق اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ کو مجھ سے محبت کس طرح کی ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح رسی کی گانٹ ہوتی ہے ایسی گانٹ کہ جس کو جتنا کھینچا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو میری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا اس کو کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے چنانچہ جب ایسی آیات اتنی جن میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں یا پھر ان کو دنیا کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی اس کو آیت تخییر کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بتایا سب کو مگر نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آئیشہ صدیقہ عمر میں چھٹی ہیں ایسا نہ ہو کوئی جلد بازی کا فیصلہ کر لے تو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے آپ دونوں اس میں ایک چیز کو چن لے فیصلہ کر لیں مگر آئیشہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اکھیلی فیصلہ نہ کرنا آپ اپنے ماں باپ سے مشرق کے بعد فیصلہ کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب یہ اپنے والد ابو بکر صدیقہ علیہ السلام سے مشرق کرے گی تو وہ ان کو یہی کہیں گے کہ تم غربت تنگی کو برداشت کر لو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہو تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشرق بعد فیصلہ کرنا تو آئیشہ صدیقہ علیہ السلام مسکرائیں اور کہنے لگیں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تنگی ترشی کو برداشت کر لوں گی میں آپ کو اختیار کرتی ہوں مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آئیشہ صدیقہ نا کہ اس جواب کو سن کے پھر باقی تمام عزواج متحرات نے بھی نبی علیہ السلام کو چن لیا تو محبت دونوں طرف سے ہو خامن کی طرف سے بیوی سے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے خامن کے ساتھ اس کو محبت ہو نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب عزواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا محول بنا سکتے ہیں سچی بات یہ ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے سب نیکی پہ چلنے والے سب نیکی کرنے والے سب اتفاع کے رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بیوی خامن کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے خامن بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اصل کامیاب زندگی کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے جو ہے وہ مراکز بن جائیں ہمارے گھر کا ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو نیک عمال میں لگا ہوا ہو اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خامن اپنی بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا اگر خامن یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوا لوں گا تو یہ بات جو ہے خیالست و محالست و جنو یہ بات ایسی نہیں ہوتی ہمارے عزت مشرد عالم رحمت اللہ فرمایا کر کے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے چنانچہ ہم الدواجی زندگی کے بارے میں ریسرچ دھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھیں اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھیں اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی لکھا ہوا تھا کہ جو خامد دن میں پانچ مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسا لے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کو کوئی ہنسی مزاگ کی بات سنائے یا اس کو اس کے ایسے نام سے فکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو دن میں پانچ مرتبہ جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خامد دن میں پانچ مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا کبھی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا کبھی اس سے کوئی ہنسی مزاگ کی بات کر دی کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا یعنی دن میں پانچ ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خامد کی طرف سے محبت کا میسج ملے تو لکھا ہوا تھا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں وہ تو ڈپریشن کے مریضہ بنیں گی بنیں گی تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خامند کے لئے کچھ مشکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خامند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لئے پھر تیار ہو جاتی ہے بیوی کو منانے کے لئے نہ تعویزوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لئے صرف پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے محبت سے بات کریں نرمی سے بات کریں اور بیوی کو رسپیکٹ دیں جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے وہ اپنے خامند کی خاطر قربان ہونے کے لئے تیار وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور اسی خامند کے ساتھ رہتی ہے اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتی ہیں نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے بیوی کو رسپیکٹ دی جائے عزت دی جائے بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے چونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے ان کی ماں ہے وہ جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی اب یہ عورت اپنے خامن سے کبھی دورو نہ پسند نہیں کرے گی چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا پینے کو نہیں ہوتا ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے یعنی ایک جڑہ بنایا اور اسی ایک جڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے مگر اپنے خامن کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خامن کی طرف سے محبت ملتی ہے چنانچہ ایک میہ بیوی بہت غریب تھے خامن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا مگر میہ بیوی آپس میں محبت بہت تھی چنانچہ جب شادی کا دن آتا انیورسری کہتے ہیں شادی کی تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا موٹا گفت پیش کیا کرتے تھے بیوی خامن کو دیتی تھی اور خامن بیوی کو دیتا تھا اب ایک ایسا وقت آیا کہ خامن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بجت نہیں تھی مگر شادی کی انیورسری کا دن قریب تھا تو میہ بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفت پیش کریں اللہ کی شان کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن باہر کافروں کے باہل میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیوں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں مرد بھی پینتے ہیں عورتیں بھی پینتی ہیں تو وہ وگ کی دکان تھی تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگز بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشل بال ہیں یا اریجنل اس نے کہا نہیں اریجنل ہیں ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھی جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دوگے اچھا عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہزبنڈ کے لیے شادی کے انیورسری کے دن کے لیے توفہ لے لوں گی خیر اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے اچھا اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور چھٹ چھٹے بال رہ گئے لمبے بال ختم ہو گئے اور اس نے اس کے بدلے کچھ پیسے اس سے لے لی اب وہ سوچنے لگی کہ میں خامند کے لیے کیا توفہ لے کے جاؤں اس کے خامند کے پاس ایک گھڑی تھی جیسے گول گھڑی پہلے بڑوں کے پاس ہوتی تھی نا ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی تو اس کے خامند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی مگر اس کی چین نہیں تھی تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہزمنٹ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہزمنٹ گھڑی کو چین کے ساتھ باندے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی اب جب وہ گھر پہنچی تو میعہ بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا اب یہ انیورسٹی کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفت دینا تھا چنانچہ اب گفت دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے اس کی چین نہیں تھی تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفت کر رہی ہوں تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خامد کی آنکھوں سے آنسو آگئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ روک کیوں رہے ہیں کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تو میں ضرور گفت دوں گا میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیر کلپ لے کے آیا ہوں تو خامد بیوی کے لیے ہیر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی اور بیوی اپنے خامد کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا تو غربتیں اپنی جگہ محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے جر ملے گا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خامد جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے خامد جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے سمجھنے کی بات ہے غور کیجئے حدیث مبارکہ میں کہ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مد یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا تو بہت آسان ہے بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے اگر وہ اپنے خامد کی خدمت کرے گی اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت ادا فرما دیں گے وہ سیدھی جنت میں جائے گی مگر اگر خامد نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خامد کے بغیر جنت چلی جائے گی بھئی جو بھی اپنے خامد سے خوش ہے اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خامد کے بغیر چلی جائے گی نہیں جائے گی اس کی وفا کے خلاف ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خامد کے بغیر جنت میں جائے تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خامد کو بھی ساتھ لے کے جائے گی یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے خامد بیوی کو خوش رکھے بیوی خامد کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بیوی کو جندی جنت اطاع فرمائیں گے اور بیوی خامد کے بغیر جنت میں نہیں جائے جانا پسند کرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ایک مثالی خامد بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے جو غلطیاں کتائیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی شروع کر دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چلا